جیسے کرونا کے بیچ ہم جونج رہے ہیں اگر زومبیز آ جائے تو کیسا جینا پڑے گا اس ہفتے کی مووی میں ہم یہی دیکھیں گے اس فلم کے بارے میں ایک لین میں بتاتی ہوں اس فلم کا ہیرو اپنی کیسٹ لینے کے لیے اپنی ایکس گولفرنڈ کے گھر جاتا ہے بہت رات ہو جاتی ہے اس کی وہیں پر رک جاتا ہے صبح جب دیکھا تو سارا شہر زومبیز پر بدل جاتا ہے اور وہ اکیلے ہی اس اپارٹمند پر آٹک جاتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے بہت بھیانک ہے اور ایسے خوفناک مووی کا نام ہے The Night Is The World ایسے مزیدار اور thrilling ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے انکریج کیجئے اور اس ویڈیو کو like, share اور subscribe کیجئے چلتے ہیں مووی کے اندر اس مووی کا ہیرو شیام جو میوزک ڈیاریکٹر ہے اپنی ایکس گولفرنڈ سے ملنے اس کے اپارٹمند جاتا ہے جو 6 فلور پہ ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں already ایک پارٹی چل رہی ہوتی بن بلائے آنے پر بھی اس کی ایکس گولفرنڈ اس کا warm welcome کرتی ہے اور اپنے نئے بوائفرنڈ سے بھی انٹریوز کرتی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت upset ہو جاتا ہے پر express نہیں کرتا بس یہی کہتا ہے کہ اس کی cassette اس کی ایکس گولفرنڈ کے پاس تھی اور وہ بس یہی لینے آیا ہے اس کی ایکس گولفرنڈ اسے انتظار کرنے کو کہہ کر سب سے ملنے میں بیزی رہتی ہے وقت ایسے ہی گزرتا چلتا ہے شام ایک لونگی ٹائپ کا آدمی ہے اس لئے وہ کسی سے بھی گل ملنے رہا ہے بہت دیر ہو جاتی ہے اور شام کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اٹھ کر سیدھا ہال میں جا کر اس کی ایکس گولفرنڈ کو خیش لے آتا ہے تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ کیسے اس ہال کی آفیس روم میں ہے اور وہ وہاں انتظار کریں دیر سارے مہمانوں کو پار کرتے ہوئے ایک آدمی سے ٹکراتا ہے جس سے اس کی ناک پہ مکہ لگ جاتا ہے وہ سوری بھی بولتا ہے جس سے ہیرو ایکس اوکے کہہ دیتا ہے فائنلی وہ آفیس روم چلے جاتا ہے بہار لاؤڈ میوزک سے نیراش ہو کر روم لوگ کر لیتا ہے وہاں ایک کارٹن باکس میں بہت سارے کیسٹس دکھائی دیتے ہیں اس میں وہ اپنی کیسٹ دھوننے لگتا ہے اس منٹ اس کی ناک سے زیادہ خوند بہنے لگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو کے چیر پہ گر جاتا ہے اس کی آنکھ پھر اگلے دن ہی کھلتی ہے وہ پچھتاتا ہے کہ وہ بہت دیر سو گیا تھا پھر کیسٹ باکس اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے باہر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتا ہے سب چیزیں اتر اتر ہر طرف خونی خون نظر آتا ہے ہاتم میں چاخو لیے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اس کی ایک سکل فن وہاں بیٹی ہوتی ہے اس کے آواز سن کر وہ جنگلوں کی طرف بھاگ کر آتی ہے ہیرو تیزی سے دروازہ بند کر دیتا ہے اسے اچھے سے سمجھ آ داتا ہے کہ وہ ایک زومبی کی شکار ہو چکی ہے وہ خرکی سے باہر کی حالت دیکھتا ہے اسے ہر طرف زومبی ستر آتے ہیں زومبیس اور انسانوں کی بیٹ جنگ چل رہی ہوتی ہے تھوڑے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کار میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں پر زومبیس ان پہ بھی وار کر دیتے ہیں اب باہر یا نیچے جانا ممکن ہی نہیں لگتا وہ جس کمرے میں رہتا ہے وہاں سے چھت کو جانے کی سیریاں ملتی ہے اوپر جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف زومبیس نے گھیر لیا ہے اور یہاں پہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہ کمرے کو واپس آ جاتا ہے وہ کمرے کو واپس آ جاتا ہے اور اسے ساف کرنی لگتا ہے اس وقت زمین سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے جس سے فلور پہ چھید ہو جاتا ہے اس چھید کو تھوڑا بڑا کر کے ایک رسی سے فس فلور کے اپارٹ پر میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑے بزرگ نے اس کی زومبی وائف اور خود کو گولی مار دی وہ وہاں سے بندگ اور جو جو کھانے کا سامان ملتا ہے لے لیتا ہے اور سیڈیوں سے دھیرے دھیرے نیچے آتا ہے رون فلور تک پہنچنے پر احساس ہوتا ہے کہ آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مینڈور کے باہر ایک زومبی نظر آتا ہے جو پیچھے کی اور مڑا ہوتا ہے ہیرو دھیرے دھیرے مینڈور کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور بازو والے سیکیوریٹی روم میں چلا جاتا ہے وہاں پر اسے سبھی گھر کی چابیاں ملتی ہے وہ سبھی چابیاں اٹھا لیتا ہے تب ایک زومبی ایک کھڑکی دوارہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر شام اس پہ تھوڑے بھی دھیان دیے بینا سبھی چیزیں فریڈ سے اٹھا لیتا ہے اور زیادہ بھوک کی وجہ سے وہیں پہ تھوڑا کھانے بھی لگتا ہے ہیرو ایک لونڈی ٹائپ کا انسان ہے اس لئے اکیلے ہی سبھی مشکلوں کا سامنا کرنے میں بلکل ہی اسے پرابلم نہیں ہوتی اور اب آگے گزارہ کے لیے کھانے کی سامگری کا انتظام کرنے لگتا ہے پھر سے سکس فلور جا کے اچھا نہا دھو کے فریش ہو جاتا ہے اور ایک گھر جا کے فود آئیٹمز کی خوش کرنے لگتا ہے وہ اب فرس فلور کے گھر چل جاتا ہے دھیرے دھیرے دروازہ کھولتا ہے اور اپنی گن لے کر اندر اپنے خدم بڑھاتا ہے نیچے کوئی چیز سے ٹھوکر لگ کر اس کے ادھان تھوڑا ہی بٹھکتا ہے کہ ایک زومبی اس پر وار کرنے لگتا ہے اس کی گن کی پوزیشن ہٹنے کی وجہ سے وہ شوٹ بھی نہیں کر پاتا اور اپنی گن سے بس دھکا ہی دے پاتا ہے اتنے میں پیچھے سے دو دو زومبیز آنے لگتے ہیں اب وہ سیکنڈ فلور کی چابی لے کر اس گھر کے اندر گز جاتا ہے لکی لی اس فلور میں کوئی نہیں ہوتا کچن سے سارے فوڈ آئٹن سمیٹ لیتا ہے اور وہ ایک میوسک ڈیریکٹر ہے اس لیے وہ اسے جس جس چیزوں میں انٹرسٹ ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کر لیتا ہے وہاں سے اسے ایک سنپر گن ایک ہیٹ فون اور ایک چھوٹے بچے کی ریکارڈنگ بھی ملتی ہے وہ اسے سنتا ہے اور کچھ ملے گا کر کے سوچتا ہے تب اسے ایک ڈرم سیٹ ملتا ہے یہ سارے چیزیں سمیٹ کر وہ سیکس فلور کی اور چلتا ہے وہ فیس فلور تک ہی سیڑیوں سے چل پاتا ہے آگے لفٹ کی اور مڑتا ہے وہاں اس نے ایک بڑے زومبی کو دیکھا جو بہت بھوکا تھا زومبی دادا باہر نہ آنے کے لیے اسے لفٹ کے دروازے کو ٹائٹ سے ایک بلڈ سے بان دیتا ہے پھر سیکس فلور چلا جاتا ہے ساری رات اس چھوٹے بچے کی ریکارڈنگ سن لے کر سو جاتا ہے اگلی صبح اپنی کھڑکی سے باہر کی حالت دیکھتا ہے پھر کوئی ایمپرو میں نظر نہیں آتا ہر کوئی انسان کی شکار میں بھوکا انتظار رہتا ہے یہاں سے باہر جانا ممکن ہی نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے جو جو فود آئیٹمز اس نے کلٹ کیا تھا سارے ایک مہینے کے لیے الگ الگ کورس پر سگریگیٹ کر لیتا ہے ایسے ہی دن ڈھلتے جاتے ہیں تب اسے سیکنڈ فلور والا ڈرمزٹ یاد آتا ہے کون ہے میری میوزک سننے والا چلو ڈرمز بجاتے ہیں یہ سوچ کر ڈرمز بجانے لگتا ہے پر اسے تھوڑی ہی دیر میں ایک باہر سے آواز آنے لگتی ہے دیکھا تو سارے زومبیز اس کے ڈرمز کی آواز سے اس کے اپارٹمنٹس کی طرف آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ہیرو بہت اپسٹ ہو جاتا ہے اور اب سب میوزک کلوز کر دیتا ہے اور پھر سیکس فلور واپس چلے جاتا ہے اب ایسے ہی دن گزرتے چاہتے ہیں اپنے ٹائم پاس کے لیے وہ سنپر گن سے روڈ پہ چل رہے زومبیز پہ نشانہ لگانے لگتا ہے اور اس گن سے کلر کوڈر آتا ہے جس سے وہ ایکس مارک لگا جیتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک لائٹ میوزک پہ پاگلوں جیسا ناشنے لگتا ہے تب اسے وہاں کچھ بادبو آنے لگتی ہے ایساس کرتا ہے کہ وہ اس بھوڑے انکل کی ڈیڈ باڈی ہے جو اس کی زومبی وائف کو گولی مار کے خود کو مار دیتا ہے ناک پہ کپڑا باندھ کے والکنی سے ڈیڈ باڈی کو پھینک دینے کا سوچتا ہے پر دل نہیں مانتا وہ اس دونوں کپلز کو ایک کور بیگ میں باندھ کے ایک بیٹ پہ لٹا کے ان کی فیملی فوٹو تک بیچ میں رکھ کر اسے جتنا بھی انتیم کریا آتا ہے کر کے روم لگ کر دیتا ہے دور گیپ کو ایک سیلو ٹیپ سے بھی باندھ دیتا ہے اس کے بعد وہ نہانی جاتا ہے نہاتے وقت وارٹ سپلائی رکھ جاتا ہے اس رات سوتے وقت اسے عجیب سی آہٹ آتی ہے وہ الٹ ہو کے ہاتھ میں گن بھی ریڈی رکھ لیتا ہے آواز نستک ہوتے ہی گن شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اسے حساس ہوتا ہے کہ گن میں کوئی بلٹ ہی نہیں ہے زومبیز دروازہ توڑ کے ہیرو پہ ٹوٹ پڑتے ہیں وہ بھی چلاتا ہے تب ہی چلاتے چلاتے حساس ہوتا ہے کہ یہ تو سپنا تھا اگلے دن کلین شیف کر کے پورے گھر میں جوگنگ کرنے لگتا ہے وارٹ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے ٹیرس پہ چھوٹے چھوٹی برتن اور بکٹس رکھے بھارش کے پانی سے اپنے ڈیلی یوز کے لیے پانی استعمال کرتا ہے پھر ایک بار لفٹ میں آٹکے ہوئی بڑے زومبی کو دیکھتا ہے سندھ اسے سارے گھر چھپیا چھپا چھان مارا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ زومبی ایک ڈاکٹر ہے یہ اسے ایک آئیڈی کارٹ سے پتا چلتا ہے بات کرنے کوئی نہ ملنے پر وہ اس بڑے زومبیز کے پاس ہی اپنی ساری کہانیاں بیان کرتا ہے سنپر گھن سے نشانہ چھوک جانے پر سوچتا ہے کہ اور کسے ماروں تب اسے روڈ پہ ایک بلی نظر آتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بلی کو بچا لوں تو میرا اچھا ٹائم پاس ہو سکے گا میں اسے پیٹ بنا لوں گا یہ سوچ کر وہ امیڈیٹلی نیچے جا کر دھیرے دھیرے مین ڈور اوپن کرتا ہے اس بلی کو چیز پاکس دکھا کر بلاتا ہے بلی اسے بھاوی نہیں دیتی بہت نزدیک آکے پھر اس دوسری ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے اسے کسی بھی دھرہ بچانے کا ڈیسائٹ کر لیتا ہے دور نہ لوک ہو جائے اس لیے ایک سنپر گن کے بیچ دور نہ لوک ہو جائے اس لیے ایک سنپر گن بیچ میں رکھ دیتا ہے وہ روڈ پہ جا کے اس بلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر اچانک سے ایک زومبی کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ ایک کار میں چھپ جاتا ہے وہ زومبی اسے چھوڑنے کو تیاری نہیں تھی کسی طرح لڑ جھگڑ کر وہ کار کی بیک سیٹ پہ چلے جاتا ہے وہاں پر بھی کئی زومبیس آ جاتے ہیں کسی طرح وہ دوسرے دور سے باہر آ کے تیزی اسے بھاگ کر اپارٹمنٹ کی مین دور کے اندر خوش جاتا ہے تروازہ ٹائٹ سے بند کر دیتا ہے وہ بھاگ کے سیکیورٹی روم میں آ جاتا ہے جہاں پیو تھوڑے زومبیس کھڑکی سے اس پہ پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ ریالائز کرتا ہے وہ جہاں سے چل کے آیا وہاں خون خون ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ زومبیس نے اس پر آکرمنٹ تو نہیں کر دیا یہ چیک کر لیتا ہے کہ اس کی آنکھیں اور سکن میں کوئی بدلاو تو نہیں یہ سوچ لیتا ہے کہ جب بھی کوئی چینجز نظر آئے تو وہ خود کو اپنی گن سے شوٹ کر لے گا تھوڑی یہ دہن میں گہری نین لگ جاتی ہے گن اپنی گردن پہ ہی رکھ کے سو جاتا ہے نین میں گلتی سے گولی چلتی ہے جو چھت پہ لگتی ہے تب وہ احساس کرتا ہے کہ وہ زومبی نہیں بنا اور وہ زندہ ہے یہ سوچ کر خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا ہے اگلے دن پلانس کو وارٹر کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ کئی میری طرح تھوڑے لوگ زندہ نہ ہو بینوکلور کی مدد سے سامنے والے آپارٹمنٹ میں چیک کرتا ہے وہاں اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا اتنے میں زیادہ تھن کے کارن بہت کامپنی لگتا ہے پانی گرم کر کے بارٹب میں فل کر کے جو بھی کھانا ہے ختم ہوتے آ رہا ہے کھانا بھی ختم ہو رہا ہے ساتھ میں زومبی سے بھی بچانے جا رہا ہے کیا کروں بس یہی سوچتا رہتا ہے اب وہ یہ جاننا چھاتا ہے کہ ٹوٹل کتنے زومبی ہوں گے اس لیے بہت آواز سے ڈرمز بجانے لگتا ہے سوری زومبی اس کے اپارٹمنٹ کے خریب آ رہے ہیں پھر بھی وہ لگاتار بجاتے رہتا ہے بالکنی میں کھڑے رہ کر یہ دیکھ کر بہت مزا لیتا ہے پچھلے بار کی طرح اس رات بھی اسے کچھ آواز آتی ہے پڑ اس بار یہ سپنا نہیں ہے گن کو ریڈی کر لیتا ہے آواز خریب آتے ہی دور کی طرف شوٹ بھی کر دیتا ہے اٹھ کر جا کے دیکھا تو ایک لڑکی ہے جس کے پیٹ پہ گولی لگی ہے اور وہ اپنی جان سے لڑ رہی ہے وہ اسے اٹھا لیا کر ایک بیٹ پہ بھی لٹاتا ہے فسٹیٹ کرنے لگتا ہے سارے بلٹس بھی ریمو کرتا ہے پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے باہر آ کر بہت روتا ہے اگلے دن صبح ہیرو ہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو اپنی اور اگلے دن صبح ہیرو بہت دکھی رہتا ہے تب ہی اس لڑکی کو اپنی اور چلتے آتے دیکھتا ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا دونے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرتے ہیں اس لڑکی کا نام سارا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ اچھے باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ سارے اپارٹمنٹس کو دکھاتا ہے لفٹ میں اٹھ کے ہوئے زومبی دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے درو مت یہ کچھ نہیں کرے گا بول کر انٹرڈیوز بھی کرواتا ہے سارا کو میوزک بجا کر سناتا ہے جس سے وہ انجوائے بھی کرتی ہے اب گھر کے فوڈ آئٹمز دیرے دیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں جسے سارا بھی نوٹس کرتی ہے اس للاسٹ آپشن وہ فرس فلور والے گھر میں جانے کا سوچتا ہے بھر کے دروازے میں ہول کر دیتا ہے اور اپنی گھر سے تینوں زومبیز کو مار دیتا ہے فوڈ آئٹمز کی خوش میں لگ جاتا ہے پھر اسے جتنا فوڈ چاہیے ہوتا ہے وہ سارا مل جاتا ہے وہ لے کر وہ فلیٹ واپس آ جاتا ہے اور سارا کو ڈھوننے لگتا ہے سارا ٹیرس پہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے جو فوڈ آئٹمز ملے ہیں اور کتنے دن مزارہ ہو سکتا ہے آگے کا کیا کریں گے اس بارے میں سوچا ہے چلے جاتی ہے ہیرو اس کو سمجھانے نیچے جاتا ہے روم بند ہوتی ہے روم کے باہر سے ہی سارا کو معافی مانگنی لگتا ہے کوئی جواب نہ آنے پر دروازہ کھولتا ہے شاکنگ سے ریالائز کرتا ہے کہ سارا تو اسی دن مر گئی تھی جب اسے گولی لگی تھی سارا کے ساتھ دتائے ہوئے سارے لمحے سب اس کے امیجنیشن یا وہم تھا اب وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ اس نے سارا کو مار دیا وہ اس کی ڈیڈ باڈی پہ وائٹ بیڈ شیٹ ڈال کے کینڈلز جلا کے اس کی آتما شانتی کی بھی پراتنہ کرتا ہے اگلے دن وہ اس کی بیک چیک کرتا ہے جس میں ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ جم کرنے کی ایکیوٹمنٹ ملتی ہے پھر ایک کیامرہ ملتا ہے جس میں اس کے فیملی فوٹوز بھی ہوتے ہیں اس کیامرہ میں ایک لاسٹ فوٹو دیکھ کر ہیرو بہت شاک ہو جاتا ہے وہ اس کی خود کی فوٹو تھی سارا اسے ڈھونتے ہوئی یہاں آئی تھی پر سمجھے بھی نہ اس نے سارا کو مار دیا یہ سوچ کر وہ بہت فیل کرتا ہے اس اپارٹمنٹ آنے کی وجہ وہ کیسٹی ہے گسے میں آ کر سارے کیٹسلز چلا دیتا ہے اور ٹیرس پہ چلا جاتا ہے بچنے کے لیے تب ہی اس نے لفٹ میں آٹکے ہوئے زومبی کی یاد آتی ہے وہ اسے چھڑا کر ایک اپارٹمنٹ میں بھیج کر دور بند کر لیتا ہے تھبی ایک ایسی گھٹنا گھٹی ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کیسٹ جلنے کی دھواں سے فائر الارم بجھنے لگتے ہیں شیام سیڈیوں سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے مین ڈوز کھڑکی سب تھوڑ پھاڑکی سارے زومبیز اپارٹمنٹ میں گس آتے ہیں اب تو بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے سب سے بچنے کی لیے وہ لفٹ میں آ جاتا ہے پھر بھی زومبیز کا اٹیک کم نہیں ہوتا لفٹ کی اوپر کی طرف ایک چھید ہوتا ہے جسے بچنے کا راستہ سوچتا ہے ایک ایک فلور کر کے چڑھ کر آ جاتا ہے پھر پہنچنے پر ایک زومبی اس کا پیچھا کرنی لگتا ہے وہ اپارٹمنٹ میں گس جاتا ہے پھر بھی زومبی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی سے بچنے کے لیے وہ اس کے مو پر ایک سفید کپڑا ڈال دیتا ہے مو پر کپڑا ڈالنے کی وجہ سے زومبی کو کچھ نظر نہیں آتا پھر ہیرو اس کے اوپر ایک سوفا ڈال کر اسی سوفے پہ چڑھ کر ایک چھید کے دوارہ سس پلور چلا جاتا ہے وہ آندھیرے اور دھوان کی سموک کی وجہ سے زومبی اس کا کچھ نظر نہیں آتا دھیرے دھیرے بینا آواز کیے وہ ٹیرس آ جاتا ہے اب کوئی راستہ نہ دکھنے پر وہ دوسری بلٹنگ جم کرنے کا سوچتا ہے اتنے میں ایک زومبی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اب ہیرو اور تیزی سے رسی کو بھیگ کر کودنے لگتا ہے زور سے کودنے کی وجہ سے سر پہ تھوڑی چھوٹ آ جاتی ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر رسی پکڑ کر وہ بازول والی بلڈنگ پہ آنے کا سوچتا ہے کہ وہاں گلاس ونڈو کے پیچے سے ایک زومبی اس کا انتظار کر رہی ہوتی اگر وہ گلاس نہ ہوتا تو شاید آجو زندہ بھی نہیں ہوتا آگے چڑھ کے وہ چھت پہ بیٹھتا ہے آگے چڑھ کے وہ چھت پہ بیٹھتا ہے جہاں اسے ایک بیل ساؤن سنائی دیتا ہے یہ بیل ساؤن سن کر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بیل ساؤن صرف ایک گروپ آف پیپل دوارا ہی بجائی جا سکتی ہے تو اسے اتنا کانفرنس مل جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایک اچھے لوگ رہ رہے ہیں ایک پوزیٹیف طور سے یہ مووی ختم ہوتا ہے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے